معروف قانوندہ ایڈوکیٹ نسول اللہ ملک نے کہا ہے کہ نیشنل بینک بھی گھوٹوں کی زمین پر قبضہ کرنے لگا ایڈوکیٹ نسول اللہ ملک نے کرپ نافیا کے خلاف پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ارز کرتے ہیں کہ ہمارا گھوٹ فائنلی ریگول آرائز کیا جائے کیونکہ وقتاً فوقتاً لاؤز جو ہے وہ امنٹ ہوتے رہتے ہیں نسول اللہ ملک ایڈوکیٹ نے بتایا کہ کرپ مافیا نے قانون کو مزاق بنا لیا ہے نا کلاس ون فوٹی فور گھوٹ کی نہیں ہے ہماری ہے نیشنل بینک آف پاکستان دو ہزار گیارہ یہ انہوں نے کیس داخل کیا تو ہم نے جا کے اس میں رپلائی کیا جواب داخل کیا ہم نے بھی ایک سوٹ داخل کیا کاؤنٹر سوٹ کہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی زمین نہیں ہے یہ اسٹینٹ لینڈ ہے جس کے اوپر منظور شدہ گھوٹ ملنا جام گھوٹ بنا ہوا ہے اس میں ہزاروں گھر ہیں اور یہ لینڈ ان کی نہیں ہے نہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس کوئی الارٹمنٹ آرڈر ہے نہ ہی کوئی ڈیمارکیشن پلان ہے نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس پوزیشن آرڈر ہے اور نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا بینک چلان ہے جو کہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہو کہ ان کو یہ زمین الارٹمنٹ ہوئی ہے صرف وہ جالی انٹریز لے کے آئے اور ان کی بیس پہ انہوں نے کلیم کی یہ جو گوٹ کی لینڈ ہے یہ ہماری ہے اور ان جو گوٹ کی لینڈ ہے اس کو سروے نمبر شو کر آیا حالانکہ وہ جو سروے نمبر شو کرتے ہیں وہ بھی ناقبولی سروے نمبر ہیں ناقبولی سروے نمبر بھی اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے جیسے ناکلاس ناٹ اسیسٹ لینڈ جو کہ انسروے لینڈ ہوتی ہے اگر اس میں کچھ ایسے ناقبولی سروے نمبر ہو تو وہ بھی سرکاری ہوتے ہیں کراچی پریس کلب میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے نصر اللہ ملک ایڈوکیٹ اور دیگر ان کے ساتھیوں نے گوٹ کی زمین پر قفضے کے خلاف آواز بلند کر دی ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے